مولانا رومی نے سلطان غزنوی کا ایک عجیب واقعہ لکھا ہے جو بڑا عبرت خیز اور سبق آموز ہے وہ یہ کہ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں چوروں کا کچھ زور زیادہ ہو گیا تھا بادشاہ اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک عجیب تدبیر نکالی بادشاہ نے شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگا ایک جگہ پر دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے تھے بادشاہ بھی ان میں بیٹھ گیا چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ہوں چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے انہوں نے کہا تم اپنا کوئی ہنر بتاؤ اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تم کو ہم اپنے ساتھ شریک کر لیں گے ورنہ نہیں بادشاہ نے کہا پہلے آپ لوگ اپنا اپنا ہنر بتاؤ پھر میں بھی اپنا ہنر بتاؤں گا ایک نے کہا کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھان کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں اگرچہ بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو دوسرے نے کہا میری ناک کی یہ خاصیت ہے کہ کسی جگہ کی مٹی بھی سون کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے یا نہیں تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازوں میں اتنی طاقت ہے کہ میں گھر میں گسنے کے لیے اس میں سراخ کر سکتا ہوں چوتھے چور نے کہا کہ میں ماہر حساب ہوں کتنا ہی بڑا خزانہ کیوں نہ ہو چند لمحوں میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں پانچمے چور نے کہا میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے چھٹے چور نے کہا کہ میری آنکھ میں یہ خاصیت ہے کہ میں جس چیز کو رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان جاتا ہوں اب بادشاہ نے کہا کہ میری داڑی میں یہ خاصیت ہے کہ جب مجرمین کو فانسی کے پھندے کے حوالے کیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرمین فانسی کے پھندے سے بت جاتے ہیں چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے ایک خاص لطیف انداز سے اپنا ہنر اور کمال بیان کیا سارے چور یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں جب ہم کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے تو آپ ہی کے ذریعہ ہم کو خلاصی مل سکتی ہے پھر سب نے مشورہ کیا اور تیع کیا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے اس لیے کہ آج مصیبت سے چھڑانے کے لیے داڑی والا بھی موجود ہے ہمارے ساتھ لہٰذا سب کیسا بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے راستے میں کتہ بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کہ کتہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے بادشاہ کے یہاں چوری کر ڈالی اور خزانہ لوٹ کر جنگل کی طرف آگئے وہاں بیٹھ کر ماہرے حساب نے حساب لگا کر چند منٹوں میں سب کو خزانہ تقسیم کر دیا بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دو تاکہ آئندہ چوری کرنا ہو تو ہم سب لوگ آسانی سے جمع ہو سکیں سب کا پتہ نوٹ کر لیا گیا اور سب نے اپنا اپنا راستہ لیا اگلے دن بادشاہ نے عدالت لگوائی اور پولیس کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ کر لاؤ جب سب چور ہتکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا جب چھے کے چھے پھانسی کے تختہ پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جو آنکھوں کی خاصیت والا تھا اس نے بادشاہ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے جو رات کو ہمارے ساتھ تھا وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کے لیے ہمیں امان دی جائے اور آپ سے تنہائی کا موقع دیا جائے تاکہ ہم آپ سے کچھ بات کر سکیں بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے پھانسی کو موقوف کر دو اور ان سب کو میرے پاس بھیج دو اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہر ایک نے اپنی خاصیت بتا دی ہر ایک نے اپنا ہنر بتا دیا ہمارے وہ ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھایا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے کہ آپ نے وعدہ فرمایا تھا جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اگر اس وقت میری داڑی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے ہیں لہٰذا آپ اپنا ہنر ظاہر فرمائیں تاکہ ہماری جان خلاصی پائے سلطان محمود نے کہا تمہارے ہنروں نے تو تمہیں مبتلائے کہر کر دیا ہے لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کے چشم سلطان شناس کے طفیل میں تم سب کو رہا کیا جاتا ہے اس عجیب و غریب واقعہ کو بیان کر کے مولانا روم کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے اندر اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے بڑے بڑے اہلِ ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہیں لیکن کل قیامت کے دن ان کے یہ ہنر کچھ کام نہیں آئیں گے بلکہ یہی دنیوی ہنر ان کو مبتلائے کہر و عذاب کر دیں گے اور اس کے برخلاف جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اپنے حقیقی بادشاہ اللہ عز و جل کو پہچان لیا اور اس کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کر لی قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول بھی کی جائے گی بلکل اسی طرح جس نے دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچاننے کا ہنر سیکھ لیا تو پھر دوسرے ہنر سیکھنا کچھ مزر نہیں پھر کوئی بھی ہنر آپ کو اللہ سے غافل نہیں کر سکتا ڈاکٹر انجینئر یہ سب بننا منع نہیں بشرتے کہ آپ اللہ سے غافل نہ ہوں اس حقایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چشم سلطان شناس ہی کام آتی ہے باقی انہر تختہ دار پر لے گئے اسی طریقہ پر دنیا کے تمام کاروبار جو اللہ سے غافل ہو کر کیے جاتے ہیں وہ آخر کار انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتے ہیں لیکن جب کوئی شخص اللہ کی معرفت کا نور حاصل کر لیتا ہے اور وہ اللہ سے غافل ہونے کی بجائے آقل بن جاتا ہے تو وہ شخص خود بھی نجات پاتا ہے اور دوسروں کو بھی نجات دلانے کا ذریعہ بنتا ہے اس لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی معرفت ہے سبحان اللہ موسیقی موسیقی موسیقی